بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہرو ٹکنولوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی ہونسٹ ارفا آج میں آج میں آپ کو مل ہوں گے ایک ایسی شخصیت سے جو گزشتہ بیس سالوں سے نویلپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہے گلوبل ویمنڈ ڈیویلپمنٹ نیٹ ورک جی ڈیو ڈی این اور کمیونٹی ڈیویلپمنٹ فانڈیشن سی ڈی ایف پاکستان کی فاؤنڈر اور سی ای او ہیں اور ان دونوں ارگنائزیشنز کو کامیابی سے چلا رہی ہیں ان ارگنائزیشنز کے ذریعے آپ نے دے ہی خواتین کی حقوق اور ترقی کے لیے کام کیا ہے اور خواتین کو اکنومکلی امپاور کر رہی ہیں پاکستانی خواتین کی معاشی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس کے ساتھ خواتین کی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو کاروبار کرنے کے نا صرف مواقع فراہم کرتی ہیں بلکہ ان کے کاروبار کو وسیع کرنے میں بھی پیش پیش رہتی ہیں یہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میسیز مریم خان السلام علیکم میم کیسی ہیں آپ باری باری بار سلام اچھا میم میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس فیلڈ میں کس طرح سے آئیے اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے پرسٹ اپال تینکیو سو مچ آپ نے مجھے یہ اپورچینٹی دی اور تینکیو سو مچ آپ نے اتنا زیادہ ایک گریٹ انٹرڈکشن کروایا تینکیو سو مچ اور جہاں تک خیال ہے اس فیلڈ میں آنے کا میری ایڈکیشن جو ہے وہ ٹوٹلی بزنس ایڈکیشن ہے تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں نان پروفٹ سکٹر میں آؤں گی تو I was studying business اور ذہن میں بھی یہی تھا کہ آگے جا کے تو کسی بزنس میں یا کسی بڑی فرم میں امتب ہی سرپونسابیلیٹی کو تکپ کریں گے But suddenly as a student we got opportunity ایک انٹرنشپ کے لئے لیٹریسی کمیونٹی کانسل سیکس ونس کی ہمیں ایک انٹرنشپ کے لیے بھیجا گیا تو بنیاد کا کام دیکھتے ہوئے ایڈوکیشن کے اوپر اور جس طرح سے وہ بہت رولر ایراز میں بچوں کے لیے خواتین کے لیے ینگ گرلز کے لیے وہ لوگ کام کر رہے تھے تو اس ایک جو فیس تھا انٹرنشپ کا اس نے مجھے بہت انسپائر کیا تو آپیوں کہہ ستے ہیں کہ بنیاد شاہین اتیقو ریمان مصرح کیا گیا اور مصرح کیا گیا اور مصرح کیا گیا اور مصرح کیا گیا تو بنیاد جو زیادہ اخواتین کے لیے کام کر رہتے ہیں بنیاد کو بہت رہتے ہیں جنڈر ملکم لیکن ان کا مجھر فوکس کے لیے وہ گرلز ایڈوکیشن ہے اور ایڈوکیشن ہے نوڈیار انگلز ایڈوکیشن ہے لیکن جس ٹائم پہ میں بات کر رہے ہوں بنیاد سے وقت چاہتے ہیں تو بنیاد اس وقت بہت زیادہ انتا ہے اس ایک سپیسپیک پیل کے اندر ہوا ہے and they are focousing very much on non-formal education so education itself ایک component تھا بنیاد کا لیکن اس کے ساتھ ہے the way of working بنیاد جو کام کر رہتا تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میری انسپریشن اور میری جو ایک کور لرننگ ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوئی بلکل آپ نے بہت اچھی بات کیا کہ آپ نے وہاں سے انسپریشن لیا اس کے بعد آپ خود اس ویلڈ میں آگے چلی گئی تو کوئی ایک پرسنلیٹی جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا میرا خیال ہے کہ میرے لیٹر بنیاد کے بعد پر جتنی بھی ارگنیزیشن میں میں نے اپنی رسپونسیبیلٹیز کو تیک اپ کیا وہاں موسٹی ومالیڈ ارگنیزیشن تھیں اگر میں بات کروں ادارت علیم اوگاہی کی اگر میں بات کروں کمیونٹی سپورٹ کنسرن کی تو یہ وہ ادارے ہیں جو کہ وومن لیڈ ارگنیزیشن تھیں تو میں نے دیکھا کہ خواتین کس طرح سے اس ایک فیلڈ میں بہتر کام کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف اپنی ارگنیزیشن کو بیٹر رن کر دی ہیں بلکہ وہ اپنی ادر رسپونسیبیلٹیز بھی جو ہے لائف کی وہ بھی اس کو بہتر طریقے سے لے کے چل دی ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپل وومن لیڈ ارگنیزیشن اور رول آف وومن انسپائیڈ می کہ میں نے اس ایک لائن کو چوز کیا اور پھر میں نے وہاں پہ سرف بھی کیا تو بہت ایک کور پوزیشن پہ سرف کیا لیکھ ہیڈس آف ڈپارٹمنٹ اور بڑے رولز کے اوپر میں نے ان کے ساتھ ورکنگ کی تو کلوزلی ان کے ساتھ پر میرا ایک انٹریکشن بھی رہا تو اسی انٹریکشن نے پھر مجھے انسپائر کیا کہ آفٹر دن جو بڑے جو سانتھ بھی کیا تو پھر سی ڈی اپ جو ہے وہ یہ بھی اللہ کی طرف سے گیفت ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے مواقع فراہم ہوتے پر آپ کو مواقع سے پاعدہ اٹھاتے ہیں جب ہم انٹرنشپ اور جابز کی سائٹ پر آئیے تو ہم بہت لکی تل ناو کہ مجھے بہت اچھے منٹورز ملے بہت بڑے بڑے نام ہیں ڈاکٹر نور زمان صدیق کی ہیں میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر نون پروفیٹ سیکٹر کے میرم شاہین واتی قرمان ایک سلپ ایک انسٹیٹوشن ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں بیلا رضا جمیل ہیں شاہستہ خالد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے سیکھا تو میری میرا خیال ہے کہ میرے منٹورز جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں میرے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ انہی کا انجت کیا ہوا ہے سب لوگوں کا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے فائدہ اٹھایا ان سب سے اور ان کی سلائدوں کو آپ نے اپنے اندر بھی اندلج کرنے کی کوشش کی اور میرے خیال ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں مجھے یہ کہنا چاہیے اس پلیٹ فرم کے اوپر کہ اگر آپ اپنے منٹورز کو ادمار کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں ان کو اور ان کی چیزوں کو آپ آگے ٹک اپ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی آنے والی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوتے جاتی ہیں بلکل بلکل خیالی اچھا فیملی نے کسا تک آپ کو سپوٹ کیا؟ بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایک فیملی لائف جب سٹارٹ ہوئی تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی ہرڈل نہیں آیا ہم نے اپنی فیملی مترز کو اس طرح سیٹل کیا میرے پروفیشنل کیریئر میں ان چیزوں نے مجھے انسٹیٹ کے ہرڈل ہوتا کوئی میرا کوئی ایسا بریک لگتی ایسا نہیں تھا ایک اچھا کوپریٹیو انوائرمنٹ تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سیکٹر میں ہوتے ہیں اور ایون ان جوب سے اگر آپ کو کوئی سپورٹیو فیملی ہوتی ہے تو آپ کا جو دلیور آف یور سرورسیز ہے وہ ملٹیپل ہو جاتا ہے آپ اس کو بہت انہانس کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو ای ایسا ہوں کہ ایسا ہوں کہ مجھے فیملی نے بھی بہت سپورٹ کیا اور یہی ریزن ہے کہ پھر دے بائی دے جوپس میں نے جیسے جیسے ادارے کو سوچا ڈبلپ کیا تیم بنائی اور سب کیا اس میں فیملی کا بہت بڑا رمول ہے کمیلی ڈیویلپنٹ فاندیشن جو آپ کی اس میں آپ کا ویجن کیا ہے کمیلی ڈیویلیمنٹ فاندیشن کا مین تھیم ایسا ہوں کہ 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 تھی جو ان کمپوننٹس کو کور کر رہے تھے اور اگر آپ ایسا ہوں کہ یہ تمام کمپوننٹس یہ فوکس کرتے ہیں ایکنومک ایم پارمنٹ کے ایسا ہوں کہ کوشش کیا کہ کمنٹی ڈیویلیمنٹ پارمیلیشن وز فارمد ان ٹو آوزن نائی اور اس میں بھی ہمارا ایک ہی کورتین تھا اور وہ کورتین تھا ایکنومک ایمپارمنٹ اب وہ ایکنومک ایمپارمنٹ کن کن طریقوں سے ہے اس میں ہم نے بھی ٹیکنکل انوکیشنل کو بھی ایڈ اپ کیا اس میں ہم نے آئی تی ایڈوکیشن ہم نے منٹورشپ کپیسٹی بلڈنگ کے تمام جو چیزیں تھی وہ ہمارے ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ سٹارٹنگ روم ٹو آنوڈ اور سٹیچ پور بزنس کے نام سے جو کہ پورلی ریلیتی تو سٹیچنگ ڈیزائنگ فشن ڈیزائنگ یہ سارا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیوٹیشن ٹریڈ میں ہمارا بہت کام ہے and now we are focusing on and it education both technical یہ وقت only cdf کے انڈر ہو رہا ہے جی cdf کے انڈر پارٹنر سے ایک میں سمجھتی ہوں کہ cdf کا جو ایک بہت فوکس رہا with economic empowerment کہ ہم نے دیف فرس سے ہی کچھ پارٹیشپس کو اور نیٹ ورکنگ کو ایک اور کمپننٹ کی طور پر اپنے ساتھ لے کے چلے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ right now over 50 ارگنیزیشن in پاکستان is a part of community development foundation in various projects اگر میں بات کروں اپنے agriculture project تو تقریبا اس وقت 11 organizations ہیں جو کہ agri initiatives کے پر کام کرنی ہیں they are partners of ارگیسان کی بیٹی project our wedding project women economic development initiative panjab kitchen gardening commercial kitchen gardening یہ وہ projects ہیں جن کے اوپر ہمارے various partners ہیں and they have their own agri initiatives so networking and partnership is a backbone of community development foundation so آپ بہت اچھے کام کریں ماشیلا آپ کے اگر تارگیٹ کیا ہیں مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تارگیٹ میں تین چاہا چیزے بہت فوکسد ہیں we are focusing on one of the bigger academy which is the sustainable development goals academy in which we are going to focus کہ ہم خورتین کے لیے especially sustainable development goals کی education اور action plan ایک education ہے کہ آپ نے گول پڑھا دیا کہ goal one ہے no poverty پڑھا جو کہ international women state conference اس میں بھی model سیم ہے آپ کوئی local initiative آپ ہمارا کوئی ریجنل initiative بھائیں یا global initiative آپ کو ایک ہی model ملے گا سب جگہ پہ ٹھیک ہے اور global جو ہمارا سیکھین ایک ہمارے ٹارگٹ میں سے ہیں کہ we are trying as maximum as we can کھواتین کو ملٹیپل سیکٹرز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ سکھیں نیتورک ان پارٹیشپ کے ترور and right now we are standing like with 100 plus countries this year اور اس میں فوکس ہمارا یہ ہے کہ کھواتین ہیں وہ اپنی جس بھی ایریا میں کام کرنی ہیں وہ connect ہو جائیں like پاکستانی کھواتین اسے آفریکا کیا پاکستان نیجیری ایک پاکستان اینیشیٹیو مجھ اور ایک دوسرے کھواتین ایک ایک مجھ ایرلا بلا اسی بہت ایرنیشیٹیو ایک دوسرہ یہ آپ انترنیشنل ڈیویلوپمنٹ جو ہے انترزے آپ کنیکشن ہو اور پھر آپ مزید آگے جو کنٹریز ہیں ان کو لے کے چل رہے ہیں اچھا یہ امریکن انٹرنیشن فیدریشن کے ساتھ ہماری کنکٹ ہوئے ہم when we started our first round of IWDC 21 IWDC کیسے وجود میں آیا کہ جب کوورڈ بہت زیادہ پیک پہ تھا اور آپ کو بتا ہے سب چیزیں اٹھا ٹائم بلوک تھا اور پیپل آسکن اٹھوم اور کچھ پتہ نہیں تھا یہ سینیریو کب تک چلے گا تو ہم نے اس ایک سپیسپیک ٹراجیٹک ٹائم کو ہم نے بہت پوزیٹیو یوز کیا اور اس میں ہم نے مختلف نیٹورکس بنائے مختلف فورمز بنائے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے تاکہ اور ان پروجیکٹس کو ہم نے سکھ سکھ منٹھ ایٹھ ایٹھ منٹھ فری آف کاسٹ ویچولی رن کیا اور اس میں ہم نے لوگوں کو ایس میکسیمم انڈلج کیا ان کو ٹرینڈ کیا ان کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس وقت ایک فیز کوورٹ کا ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس جنریٹ کیا اس ایک ٹائم میں تو آئیڈیو ٹی سی بیک آئیڈیا یہی تھا کہ وہ خواتین جو اس وقت آن فرنٹ لائن ہے اور دیار سرونگ دیر فاملیز اب دیکھیں ہر بندہ کوورٹ سے ڈر کے گھر بیٹا ہوتا لیکن ایک ماں جو ہے وہ سب سے آگے تھے اسے اپنی فاملی کو بھی سیو کرنا تھا اسے اپنی فاملی کو فوڈ بھی دینا تھا اسے اپنی فاملی کو لک آفٹر بھی کرنا تھا ان سپائٹ اف دیس کہ وہی دار ہے وہی خطرات ہے جو باقی ہومن بینگ لیکن اس کے باوجود وہ سب سے زیادہ آگے تھا آپ کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں تو آپ کو خواتین بہت آگے نظر ہے تو آئی ڈی 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 ڈیا ان تمام خواتین کو جنہوں نے کوورٹ میں آن فرنٹ لائن سرد کیا ذریعہ سوہ ویڈ بھی کھوڈ قائم ہم نے خواتین کو بلایا ہم نے ان کو بہت امائے کیا ان کو شامل کیا ان کے چالنڈگز کو سنا ان کو آپورٹینٹیز کرائیں اور پھر یہ امیشن ہم نے دے ڈیر ون ٹو ٹری اور سوہ ویڈی نو کہ یہ ان کے وائس ہیں یہ ان کے چالنجز ہیں یہ ان کے لئے اپرچونٹیز ہیں اور یہ نیٹ ورکنگ ہے جس کے ذریعے یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ایکسچینج آف بزنسز ایکسچینج آف پرسنالٹیز ایون تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارا پاک ہے آپ کے بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں بہت اچھے اور ٹارگٹس کے آپ کے بہت اچھے ہیں تو جو مارچ میں آپ نے کونفرنس کروانی ہے تو تھوزن پھنٹی فور میں تو اس میں آپ جو ہے مزید آپ کے اس میں ٹارگٹس ہیں یا اس میں آپ کیا مزید بتانا چاہ رہے ہیں دنیا کو آئیڈیو ٹی سی ٹوینٹی فور ایک کال فور ایکشن یار ہے کیونکہ ہمارا یہ سیٹ ٹارگٹ تھا کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس گوئنٹو بی در ایکشن یار تو ہمارے جتنا بھی مٹیریل ہے اس کے اوپر we are calling that this is call of action اس کے اندر ہم اپنے پریکٹیکل پروجیکس آنونس کر رہے ہیں پاکستان میں کچھ دیگر ممالک میں بھی تو اس میں کیا ہے کہ میکسیم ہماری کوشش یہ ہے کہ all pioneer members جو خواتین جو دوزار اکیس ایس انیشیٹیو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں know they become the practical part of this اور وہ کچھ پریکٹیکلی کر سکیں instead of virtually doing just come and show their talk and this and this نہیں اب وہ اپنے پروجیکس کو لے کر اگر کوئی اگرکلچر سے ریلیٹی ہے تو وہ اگرکلچر انیشیٹیو لائے and global women's development network which is a core organization generated from my wdc idea کہ ہمارا یہ تھا کہ ابھی میں سر کو بھی بتا رہی تھی کہ ہم نے کیوں gwdn کو create کیا global organization کو کہ یہ خواتین جو کانفرنس کے لیے آتی ہیں پانچ دن کے لیے اس کے بعد یہ سپرد ہو جاتے ہیں تو کیسے یہ ہمارے سے جوڑے رہ سکتے ہیں تو گلوبل وومنس ڈیویلیٹن نیٹ ورک نے رجسٹر کر آیا کھڑ کو ڈیو ایسے میں So I'm the co-founder and also the vice chair person اور پاکستان میں ہم اس کا ایک سکرنا دارا ہے اور اس میں ہم نے وہ تمام کباتین جو کہ کانفرست میں آتی ہیں رجسٹر ہوتی ہیں now They are the bank of GWDN یہ ہمارا اسے بن گیا صفیح صورتی ہوئی کوئی ہمارای ایوانٹ ہوئی کوئی ہماری کمپینس ہوئی کوئی کچھ بھی ہے we just call an open our database کہ نائجیریا میں کون بیٹھا ہو ہے پاکستان میں کون بیٹھا ہو موسیقی 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 یا غریب ہی علاقے ہیں پہلی ایک حاصل ہے اس حاصلہ بات کے لئے رہت سے ہماراً کھانے والد اور ہماراً بھی بات کرنے ہماراً تماماً یہ ایک حاصلہ تصورے ایک حاصل ہے یہ موجودی ہے اور ایک حاصل ہے ہماراً ہماراً سکھ سیکھ سنٹر ہیں اور ہماراً سپس کہ ان آردار دار ہماراً اس میں کچھ بچیاں ہیں جو اپنی بہت ارلی ایڈوکیشن سے لیفت ہو جاتے ہیں فاملیز آگے نہیں پڑھنے لیتے ہیں کچھ انوائرمنٹ فاملیز کی اس طرح سے ہوتے ہیں so they requested us that we are from urban area لیکن ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں so اب ہمارے سنٹر ہیں وہ urban areas میں بھی ہیں like up bank stop اور یہ جو آپ کا فروسپور روڈ ہے اس کے پر so we are located here so ایک سلائی سنٹر میں کتنے لوگوں کو آپ تریند کرتے ہیں ادھے اس پر ڈیفرنٹ بچیوں کو بچے پاس تھے ہیں ملکل میں ایک بچے میں کتے ہیں میکسیمم 20-25 لیکن اگر آپ تپٹا کا بھی دیکھتے ہیں تو 20 students allow from بہت اگر مارجن بھی دیکھتے ہیں ہم تو پھر ام اس کو 25 but not increase than 25 because پھر ایک کا instructor کو بھی اس کو جو ہے وہ حاندل کرنا مشکل ہو جاتا ہے so we have the beautician trade also اور اس کے پر بھی ہمارا فوکس ہے کہ جو urban بچیاں ہیں موسٹلی کیونکہ رولر ایریاز میں آپ کو جو چلانا بیوٹیشن ٹریڈ ہے وہ سلائٹلی ڈیفرکٹ ہوتا ہے لیکن سٹیٹین کیونکہ سب کے لئے کمفٹیبل ہے لوگ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا پوزیتیو بلکل بلکل بھی آپ کو جا те глаз겠어요 ہوگی وہ کچھ پتھا تھا یہ بہت جلدی خیر مزید لگ جاتا ہے 哥ی ہے لیکن اس کے پر لئے کوئی اپنا عملارا ج Union شرح ك 또 اس شئر لیکن اسijn جب सکر کوش Ev famil shining کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلر کہار is very much rich in peanuts olives and these kind of crops تو وہاں کی جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ اب ایک صرف آپ ایک olive plant کو لیتے ہیں تو you can create a multiple businesses from the olives like آپ اس کے fruits سے اس کی stems leaves ہر چیز آپ اس کو use کر اور پھر اس کی value addition کے اگر آپ بات کریں تو آپ وہ value addition بھی اپنی خواتین how can you make pickles from this آپ اس طرح raw olives کیسے سیل کر سکتے ہیں آپ اس کے value addition towards tea of olives ہیں تو ایک بہت بڑا value addition کا جو component in our working ہے وہ ہم نے color کہا ہے and similar with the peanuts also آپ اپنے اس initiative کو لے اور اپنے اس کام کو لے کے بہت زیادہ جو پیشنیٹ ہیں اور اس کو اسمان کی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فرنس کانا چاہتے ہیں اس کا فینلس کس طرح سے کر دیں first of all تو پیشنیٹ تو میں ہوں اور میں نے ایک پیشنیٹ فورس بھی میں خود پیشنیٹ ہوں لیکن اس کے ساتھ میں نے میری کوشش رہی ہمیشہ سے کہ میں ایک فورس ایسی پریپیر ضرور کروں ساتھ میں کہ جو آپ کی اپسنس میں بھی ان انیشیٹیف کو آگے موب کر سکے اچھا جہاں تک فینانشل کی بات ہے تو کمینتی ڈیویلیمنٹ پرمیلیشن you can say کہ we are working on our structure very much کہ ہمارا جتنا بھی پریبیس کام تھا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ فیمیلی سپورٹ سے میرے بورڈ کی سپورٹ سے CDF کے بورڈ کی سپورٹ سے and پرسنل فلانتھرپیس are very much involve ہمارے چھوٹے چھوٹے انیشیٹیف کو جیسے ہمارا سٹیچنگ کا انیشیٹیف ہے وہ ایک پرسنل فلانتھرپیس کے ذریعے آگے بڑھا میری فیمیلی کی بہت سپورٹ ہے میرے بورڈ کی بہت سپورٹ ہے لیکن ہم نے کوئی تینجیبل پروجیکٹ ابھی تک دونر کو پلائے کیوں نہیں کیا اس کے پیچھے ایک بہت لوجیکل ریزن ہے and this answer is specifically for Sheik Iftakaar saham کہ when you are making a structural organization تو آپ کا فوکس دیر فرس سے فنانشل نہیں ہوتا آپ کا دیر فرس سے فوکس ہوتا ہے your policies your process your vision and your future ہم نے ان چاروں چیزوں کو فوکس کیا and now we are a full package and full brand کہ اب ہم کہہ ستے ہیں کہ جی یہ ہم ہیں یہ ہماری needs ہیں یہ ہمارا بزنس plan ہے and you can give us money so we are we are now having a reason to getting money from someone اگر دارس سال پہلے میں اگر کسی کے پاس جاتی اور میں کہتی مجھے چار مشینیں لے دو تو مجھے لوگ مانگنے والی سمجھ دے جو کہ نورملی ایک تھپا انجیوز کے پر لگتا so we are not that kind of organization ہم نے کام کیا throughout کام کیا دوازہ نو سے we are running organization اور اگر انیشیٹیوز دیکھیں کہ آپ کو لگے گا ہمارے بہت بڑے بڑے ڈونرز ہیں پیچھے ایسا نہیں ہے but now in 2024 ہم نے projects بھی apply کیا and we are getting funding also and funding for the reason and funding with the logic کہ ہمارے پاس ریزن ہے کہ ہم پیسہ کیوں لے رہے اور کہاں لگائیں جائیں گے so this is the reason that's why so yes through this model i think so you can say کہ yes بالکل ہم بہت جلدی ہمارے پاسیدیوز کو بہت گروہ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور with a very positive impact اور نہ صرف life changes بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی life changes کا جو ایک component ہے اس کو ہم in real mean پورا کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کا کام آپ کا پیشن وقت بہت اپیشیٹیبل ہے اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی خواتین کے حوالے سے بھی کہ اب جو کمپرائز دور چل رہا ہے تو خواتین کو کون کونسی سکل سکھنی چاہیے بالکل خواتین بہت زیادہ ایت کے ساتھ کنیکٹ بھی ہیں اور cdf is also focusing کہ ہم اپنے تمام کمپننٹس میں ایت کمپننٹ کو کس طرح انکوپرائٹ کر سکتے ہیں خواتین کو ہم ایت کی سپورٹ سے کیسے ان کے بزنسز کی کپیسٹی کو ان کے ایمپکٹ کو اور اس کی رزلٹس کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں جب بھی میں کہیں ایت کی کوئی ایجیسیٗ دیکھتی ہوں کوئی پلیٹفرم دیکھتی ہوں تو میں ہمیشہ ایک پارٹرنیشپ آفر ضرور کرتی ہوں کہ کیونکہ آپ کا تائم مینیمائز کرتا ہے آپ کو پروڈکٹیوٹی دیتا ہے یکی پروڈکٹیوٹیوٹی دیتا ہے اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کے حوالے سے آپ مزید کیا گوز ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں خواتین کے لئے میرا تو اسپیشلی اگر میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں تو میں چاہتے ہوں کہ کمنٹی دیویلیمنٹ فارمدیشن ایک ایسی فرم بن جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ہمارے کامپننٹ کے اوپر ہمارے کامپننٹ کے اوپر ومن لیڈ پوزیشن پر خواتین کو آنا چاہیے اور کمنٹی دیویلیمنٹ فارمدیشن سب سے پہلے اپنا پلاٹ فارم آفر بھی کری ہے اپن بھی کری ہے کہ خواتین آئیں اور میں سمجھتی ہوں کہ not only mariam khan بلکہ rest of the all women which are sitting at home listening us کہ آپ ضرور آگیا ہیں اگر آپ کے اندر پیشن ہیں اگر آپ کے اندر کوئی سکلز ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک سپورٹیو انوارمنٹ میں اس سکلز کو پاسم کر سکتی ہیں for the rest of the people تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کے لیے سب سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے پاس اس وقت آبیلیبلہ ہے اس کمنٹی دیویلیمنٹ فارمدیشن فارم is open for everyone we are very much focusing on networking and partnership starting from the individual partnership till organizational partnership تو آپ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ جود سکتے ہیں اور اس سے پھر آگے بہت سارے راستے جو ہیں وہ آپ کے لیے open بھی ہو رہے ہیں open amgar بھی رہے ہیں اور یہ ہی ہمارا فوکس ہے کہ ہم خواہتین کو maximum space دے سکیں اور ان کی capacities کو positive utilize کر سکیں thank you so much maryam آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائی اور آپ کی اتنے اچھے نیشیٹیو دیں آپ کے لیے کابل سکتا ہے آپ کا کام ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ نے جو ہے ضرور آپ نے ہماری گیس سے بہت کچھ سکھا ہوگا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر کسی ٹیلنٹڈ گیس کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی